مثال کے طور پر سورہ ناس ہم پڑھتے ہیں سورہ نمبر ایک سو چودہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس کہو میں پناہ مانتا ہوں انسانوں کے رب کی ملک الناس انسانوں کے ملک کی بادشاہ کی الہ الناس انسانوں کے الہ کی دور کریے تین تین بار ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں سورہ فلق میں کتنی بار پکارے تھے قل اعوذ برب الفلق ایک بار لیکن یہاں پر تین تین بار اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگنے والے ہیں آپ کو پتا ہے ایک چیز سے سورہ فلق میں کتنی بار اللہ تعالیٰ کو پکارے ایک بار اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگے چار ایک بار پکار کر چار چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں تین بار پکار کر ایک چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں پتا چلا یہ ایک اتنی خطناک اور ڈیڈلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اتنی انٹینسٹی سے پکار رہے ہیں کیا چیز ہے وہ منشر الوسواس الخناس اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں وسواس وسوسے دالنے والے کے شر سے جو وسوسہ دالتا ہے اور پیچھے آجاتا ہے ایربک زبان میں وسواس اسے کہتے ہیں جو وسوسہ بہت دالے وسوسہ دالنے والے کو موسوس کہتے ہیں لیکن وسواس یعنی بہت وسوسے دالنے والا اور خناس خناسہ پیچھے آنا خناس بار بار پیچھے آنے والا بار بار پیچھے آنے والا یعنی کہ بار بار آگے بھی بڑھتا ہے بار بار آگے بڑھتا ہے اٹیک کرتا ہے اور بار بار پیچھے بھی آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے بتایا جو حدیث اس آیت کی شرح میں امام ابن کسیر نے جمع کیا ہے بتایا کہ شیطان جا لسن علی قلب ابن آدم آدم کی اولاد کی دل پر بیٹھا رہتا ہے جیسے ہی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے آ جاتا ہے اور جیسے ہی بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر سے آگے آ جاتا ہے